مکافات عمل کے سوا کچھ نہیں خدمت کر رہے ہیں سیاستدانوں کو الک سے سمجھاتے رہے کہ وہ پنگے نالے لیکن ان پر بھی کوئی اثر نہیں ہوا ارشاد بھٹی اور حامد میر صاحب گواہ ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے چند روز قبل ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان کی مندتیں کی کہ ان کا ادارہ عمران خان کو وزیر آزم بنوانے سے باز رہے ظاہر ہے کہ ہم جیسے غریبوں کی بات کون سنتا ہے لیکن یہ دونوں گواہ ہیں کہ رخصت کے وقت میں نے ان سے عرض کیا کہ سر جب فیصلہ ہو چکا ہے تو صرف سلیم صافی کیا پورا اگر میڈیا بھی مظاہم ہو تو عمران خان کو وزیر آزم بننے سے نہیں روکا جا سکتا آپ لوگ اس بندے کے بارے میں حد سے زیادہ حسن زن کا شکار ہیں یا پھر نواز شریف کی نفرت غالب آگئی ہے لیکن ریکارڈ کے لیے میری یہ بات لکھ کر رکھ لیجئے کہ یہ شخص آپ سے نواز شریف اور زرداری کو بخشوا دے گا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری تو کیا منظور پشتین وغیرہ نے بھی کبھی فوج کے بارے میں وہ لہجہ استعمال نہیں کیا جو یہ شخص استعمال کر رہا ہے معیشت، سفارت اور معاشرت تباہ کرنے کے بعد اب یہ فوج کے دارے کے پیچھے پڑ گیا ہے اور اسے اس لیے تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا کہ وہ نیوٹرل بن کر اپنے آئینی کردار تک محدود ہو جائے بلکہ بلیک میلنگ کے ذریعے انہیں دوبارہ سیاسی کردار ادا کرنے اور اپنی سرپرستی کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہا ہے کاش اس وقت اسٹیبلشمنٹ نواز شریف اور بھٹو کی مثالوں سے سبق لیتی اور لیڈر یا وزیر اعظم بنوانے کا کام نہ کرتی لیکن افسوس کہ ماضی سے سبق سیکھنے کی بجائے عمران خان کی صورت میں اس نے نیا تاجربہ کرنا ضروری سمجھا جس کا خمیازہ آج ملک کے ساتھ ساتھ وہ بھی بھوکت رہے ہیں اللہ کرے اب اسٹیبلشمنٹ تجربے سے سبق سیکھیں اور سیاست سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو خالص آئینی اور دفاعی کردار تک محدود کر لیں دوسری طرف عمران خان کے سامنے میاں نواز شریف کی تازہ تری مثال موجود تھی انہیں ان کے انجام سے سبق لے کر اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ نہیں بننا چاہیے تھا لیکن اقتدار تک رسائی کا جنون ان کے سر پر اس قدر سوار تھا کہ انہوں نے ایجنسیوں کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خام کیا اور ان کی حکم پر ہر جائز ناجائز کام کرتے رہے ایجنسیز نے انہیں کہا کہ شاہ محمود، اسد عمر اور فلا فلا کو فلا فلا عہدے دے دو تو انہوں نے دے دیئے ایجنسیوں نے انہیں کہا کہ گھرنے دو تو وہ اس کے لیے تیار ہو گئے پھر ایجنسیز نے انہیں ختم کرنے کا حکم دیا تو وہ اس کے لیے تیار ہو گئے ایجنسیز نے ان کے لیے آر ٹی ایس فیل کر آیا پھر ان کے لیے پولنگ ایجنٹس نکال کر ٹھپے لگوائے گئے اور وہ خوشیہ مناتے رہے وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی حکومت آؤٹسورس کر دی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پی ٹی ایم کی تحریک زوروں پر تھی تو ایک کرنل صاحب چار پختون وفا کی وزراء جو ان دنوں بڑے تیسمار خان بنے بیٹھے ہیں کو ہر صبح ہدایات دیتے کہ فلاں نے فلاں کام کرنا ہے اور فلاں فلاں کے خلاف یہ کچھ بولنا ہے اور عمران خان یہ تماشا دیکھ کر وزارت عظمہ انجوائے کرتے رہے جب یوسف رزق ہلانی سینیٹر بنے اور عملاً عمران خان پر ادم اعتماد ہو گیا تو انہوں نے نیوٹرلز کی منتیں شروع کر دی اور نتیجہ تن ان کے لیے رات کو ان کی پارٹی کے ناراض ایم این ایز کنٹینرز اور کمروں میں بند کر دیے گئے اور صبح ان کے حق میں ان سے جبرن ووٹ ٹلوائے گئے لیکن آج عمران خان فریادیں کر رہے ہیں یہ سبق ہے ان کے لیے اور دوسرے سیاستدانوں کے لیے کہ وہ اقتدار تک رسائی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے مہرے نہ بنیں یہی معاملہ میڈیا کا رہا اسٹیبلشمنٹ سے ربط زبط رکھنے اور ریاست کے مفاد میں تعاون کرنے میں کوئی مرائی نہیں لیکن افسوس کہ ہمارے میڈیا کے بعض اداروں اور بعض اینکرز اور یوٹیوبرز نے مہرہ بننے کو ترجیح دی اور تاثر یہ دیتے رہے کہ وہ مخالف سیاستدانوں اور میڈیا کو لطار کر بڑی بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں کچھ چینلز نے عربوں کمانے کے لیے اور کچھ میڈیا پرسنز نے رات و رات نمبر بن بننے کے لیے اس کے حکم کو بلا سوچے سمجھے ماننے کو ترجیح دی اس کے کہنے پر عمران خان کو ہیرو اور فرشتہ بنایا دوسرے سیاستدانوں کے کردار کشی کی جنون میڈیا پرسنز اور آرگنائزیشنز کو غداری کے فتووں سے نوازا حامد میر اور امسار عالم کو گولیاں لگی تو انہوں نے ان کا بزاک اڑایا میری آسمہ شرازی، طلت حسین، نسرت جعبید اور متعدد دیگر صحافیوں کے کردار کشی ہوتی رہی لیکن مضمت کی بجائے وہ ہم نبا بنے رہے آج جب عمران خان نے اپنے کرتوتوں سے اسٹیبلشمنٹ کو پالیسی بدلنے پر مجبور کیا تو یہ لوگ کہیں کہ نہیں رہے اب جب وہ عمران خان کی خاطر اسٹیبلشمنٹ کو آکھیں دکھاتے ہیں تو اسے بجا طور پر غصہ آتا ہے کہ ہماری ملی اور ہمیں ہی میاؤں حالانکہ اس وقت اگر وہ ضمیر کے مطابق اپنی صحافت کرتے اور اسٹیبلشمنٹ کو سمجھاتے تو نہ ان کا یہ حال ہوتا نہ ملک کا اور نہ ہی صحافت کا ارشاد بھٹی اور میرے اداروں کی منیجمنٹ گبا ہے کہ جب مجھے عمران خان کی حمایت پر مجبور کرنے کی کوششیں ہوئیں اور گھر پر حملے تک کروائے گئے تو میں نے اسٹیبلشمنٹ کے آلہ حکام سے کہا کہ میں مرنے کو ترجیح دوں گا لیکن اپنے ضمیر کے خلاف کسی سیاستدان کی حمایت یا مخالفت نہیں کروں گا بہرحال یہ مناسب وقت ہے کہ ہمارے صحافی عبرت پکڑیں ربط ضبط برقرار رکھیں لیکن کبھی آئین اصول اور صحافتی اقدار کے خلاف کسی فرد یا ادارے کے ہاتھوں میں کھیلنے سے توبہ کر لیں اگر ایسا ہوا تو صحافت کی عزت بھی بہال ہو جائے اور ملک کی بھی بہتری ہوگی عدلیہ کا کام مذکورہ سب اداروں کو ان کے آئینی حقوق دلوانا اور سب کو آئینی حدود کے اندر رکھنا تھا لیکن افسوس کہ یہاں بھی بعض ایسے کردار پیدا ہوئے جنہوں نے کسی کے کہنے پر عمران خان کے لیے وہ کچھ کیا جس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں تھی دوسروں کے اشاروں پر جسٹس صدی کی کوئی انصاف نہ دلا سکے اور جسٹس قاضی فائزیسا سے بے انصافی کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اس کے کردار کے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں اور عمران خان ان کے ججز کو دھمکا رہا ہے کاش اس صورتحال سے تمام ادارے سبق لیں اور آئیندہ کے لیے اپنے آپ کو صرف آئین اور قانون کا تابع بنا لیں سبق لیا تو سب کا وقار بھی بحال ہو جائے گا اور یہ ملک بھی جنت نظیر بن جائے گا نہیں تو اس ملک کو تباہی سے صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے